دوستوں نمسکار آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پولی بھڑ کی ایک اور انیلیز موبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کا نام ہے کرجدار دوستوں اس موبی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود تھے بینود کھنا سنجے دت جیکی سراپ جیا پردہ اور انپم کھیر جی تو دوستوں اس کے علاوہ اس موبی کے رائٹر تھے سلیم کھان جی اور اس موبی کے ڈائریکٹر تھے مہز بھٹ جی اور اس موبی کے پروڈوسر تھے انوار علی جی تو دوستوں یہ بات ہے سال 1987 کی جب اس موبی کو اناؤس کیا گیا تھا اور بات کریں اس منٹی سٹارس موبی سے جڑے کچھ انٹریسٹنگ پوائنٹ کی تو کرجدار ایک بہتی دمدار موبی ہونے والی تھی اور بیسے تو یہ تینوں ایکٹرز ڈبل ہیرو موبیز میں ایک ساتھ نظر آئے ہیں لیکن تری ہیرو موبی میں ان تینوں کو ایک ساتھ لانا رائٹر سلیم کھان کو بگیسٹ بلوگ بسٹر دینے کا دم رکھتا تھا جہاں ایکٹنگ سے لے کر رائٹنگ اور رائٹنگ سے لے کر ڈائریکسن ڈپارٹمنٹ تک ہر ایک چیز کوالٹی بھائی نوچ رکھنے والی تھی اور اس موبی میں کسٹ کیا گیا ٹرائو بھی کافی یونک تھا جہاں بینوت خنہ، تھنجے دت اور جیکی سراب کا کومینیشن ہمیں کمیجنیبل اسپیرینس دینے کی قابلت رکھتا تھا اور دیکھا جائے تو یہ موبی اپنی دور کی موسٹ پوٹیرشیل موبی ہونے والی تھی جہاں میکرس نے اس موبی کے ٹائٹلز کے معاملے میں بھی کافی باریکی سے فیصلہ کیا اور کرجدار جیسے فرنسینیٹنگ اور ایکسائیمنٹ ٹائٹلز کے ساتھ اس موبی کو انانس کیا تھا لیکن پھر انانسمنٹ ہونے کے بعد یہ موبی بھی ایک دی کیوٹی نہیں ہو پائی اور میکرس نے اس موبی کے بند ہونے کی اصل بجائے بھی پبلکی شہر نہیں کی مگر مانا جاتا ہے کہ کریٹیو ڈیفرنسز اور ڈیٹ ایسو ہی اس موبی کے بند ہونے کی سب سے بڑی بجائے تھے تو دوستوں آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ بینوت خنہ جیکی سراب اور سنجید دت جی کی اگر یہ کرجدار موبی اس ٹائم پر بن کر دلیج ہو کر آ جاتی تو بوکس اپیر پر ہٹ ہوتی سوپر ہٹ ہوتی یا پھر بلوگ بسٹر پلیج ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور دوستوں اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیج لائک اور شیئر جرور کریں اور جو بھی ہمارا دوست چینل پر پہلی بار آئے ہوں اس پرکائے کے ویڈیو آگی بھی دیکھنا چاہتے ہوں تو بھی ہمارا چینل کو سسکرائب بھی جرور کریں تو دوستوں آج کا ویڈیو بس ہی تک اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم